اسلام علیکم یور واشنگ ڈاکٹر آمن خالد میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہر و آفیت ہوں گے نیشنل پارک کسی بھی ملک کا اصاصہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے ملک میں بڑے اصاصے ہیں آپ کے ملک کے بڑے ایسٹس ہیں منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم یہ آپ کے ملک کے بڑے اصاصے ہیں ایسے ہی جو نیشنل پارکس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا ایک اصاصہ ہوتے ہیں اس میں مختلف سپیشیز کو وہاں کے فلورا این فاناز کو پریزرو کیا جاتا ہے ان کی دیکھ بال کی جاتی ہے ان کی نشو نما کی جاتی ہے اس میں مختلف پلانٹس کی سپیشیز ہوتی ہیں مختلف انیمال کی سپیشیز ہوتی ہیں اگر ہم اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں تو وہاں صرف 30 کے قریب ٹائگر ریزروز ہیں اور وہ جو ٹائگر ریزروز ہیں وہ وہاں کے نیشنل پارکس میں بنائے گئے ہیں اور اس وقت انڈیا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ٹائگرز کی تعداد ہے اس طرح جو ہمارے نیشنل پارکس ہیں ان میں سے کچھ کی ایکزمپل میں آپ کو دینا چاہوں گا جیسے ہنگول نیشنل پارک ہے بلوچستان میں وہ وہاں کی جو سی بینک کی لائف ہے اسے پریزرو کر رہا ہے ہمارا خنجراب نیشنل پارک ہے ہمارا سیف الملوک نیشنل پارک ہے تو آج ہم سپیسیفکلی بات کریں گے سینٹرل کرکرم نیشنل پارک کی یہ کیٹو بیس کیمپ کے آس پاس ہے اور یہاں پہ فارنرل کی آمد بہت زیادہ ہوتی ہے ہر سال یہاں پہ جو پراپر عملہ اسے ڈپلائی کیا گیا وہ اس پارک کی دیکھ بال کرتا ہے اس کی صفائی کا خیار رکھتا ہے یہاں سے سلانہ کورا کرکڑ کو جمع کیا جاتا ہے آج یہ ساری باتیں یاسر صاحب میں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ مارخور کی تعداد اس وقت کرا کرم پارک میں کتنی ہے آئی بیکس کی تعداد پارک میں کتنی ہے اور اس کے علاوہ جو سنو لیپرڈ ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور جو مارکو پولو شیپ ہے وہ اس پارک میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے یہ لوگ کس طرح اس پارک میں سے جو ہے وہ کورا کر کر گھٹا کرتے ہیں فارنر کلائمبر جو آتے ہیں یا ٹریکر آتے ہیں وہ کتنی فیس ڈالرز میں پی کرتے ہیں اور ہماری اکانومی میں اضافہ کرتے ہیں یہ باتیں بڑی ڈیٹیل ڈسکاس ہوں گی سو ہمارے ساتھ جوڑے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام یاسیر ابباس سے اور میں ایکالوجسٹ ہوں سنٹرل کراکون نیشنل پارک میں ہم نے یہاں سنٹرل کراکون نیشنل پارک اسٹال لگایا ہوا ہے سرفرنگا ڈیزارٹ ریلی میں تو اسٹال کو لگانا کا بنیادی مقصد ہے لوگوں میں وائیڈ لائف کے حوالے سے بائیو ڈیورسٹی کے حوالے سے اور انوائیمنٹل کنزرویشن کے حوالے سے آویرنیس ریز کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی سپیشیس ہیں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آئی بیکس کا سٹف رکھا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس لدہ خوڑیال کے سینگ ہیں اچھا فیر ہمارے پاس مارکور ہے یہاں پہ اچھا فیر برڈز ہیں اچھا مختلف قسم کی میڈیسل پلانٹس ہیں ان سب کی کنزرویشن پلس جو انوائیمنٹل منیجمنٹ کرنی ہے ویس منیجمنٹ کرنی ہے چونکہ یہ سینٹل کرکو نیشن پارک پاکستان کا سب سے بڑا نیشن پارک ہے تین دوزن فائیف آنڈر فیفٹی سیون سکر کلومیٹرز ایریا میں یہ فیلہ ہوا ہے تو یہاں پہ کے ٹو جو ہے اس کے اندر ہے ویچ اس سیکنڈ ہائیسٹ پیک اندر ورلڈ تین اور پیکس ہیں براڈ پیک جی ون اور جی ٹو جو کہ ایٹھوزن میٹرز کی ہیں پھر سیون تھوزن اور سکھ تھوزن کے کافی مطلب اور پیکس ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آؤٹسائیڈ آب دی پولر ریجن دلارجس گلیشیل کمپلیکس ہمارے اس پارک میں موجود تھے انکلوڈنگ بلتورو گلیشیل ویچ اس سیکسٹی ٹو کلومیٹر لانگ تو وہاں پہ سالانہ جو ہے وہ ہزاروں کے تعداد میں میں کہوں گا کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لٹر کرتے ہیں ویسٹ وہ پھیلاتے ہیں تو اس کی منیجمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں جیسا کی آپ دکھا بھی سکتے ہیں لازٹ یئر کے ٹو پیک سے ہم نے سولہ سو دس کیجی ویسٹ ریٹریو کیا جس میں آکسیجن سیلنڈر سے ایپی گیس سیلنڈر سے اور ایبنڈنڈ روپ سے ٹینڈ سے ان کو ہم نے وہاں اس فریجائل ایکو سسٹم سے ہم نے ریٹریو بیک کیا اور پھر اس سال ہم نے جو گلیشییٹی کیم سائٹس ہیں انکلوڈنگ بیس کیم سوہاں سے ہم نے کوئی پندرہ ہزار چار سو کیجی سولیٹ ویسٹ کو لگ کیا جس کو ہم پراپر لی ہم نے ٹرانسپورٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو وہ کر رہے ہیں اس کو ہم ابھی انسینریٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح اگر میں آپ کو بتاتا چونوں کہ پیچھلے کوئی سات سالوں کے اندر ہم نے ایک لاکھ چار ہزار کلو گرام سولیٹ ویسٹ فرام گلیشییٹیٹیٹ این نان گلیشیٹیٹیٹ کیم سنکلوڈنگ کے ٹو بیس کیم ٹلالی کیم اور ان جگو سے ہم نے لائے ہوا ہے اور اس کو پراپر لی ڈسپورٹ کیا ہے انکلوڈنگ ہیومن ویسٹ ویچ اس آلسو ای برننگ ایشو فار دوس گلیشیرز پیکس جی جی انٹری کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی نیشنل پارک میں جاتے ہیں تو انٹری فیس ہوتی ہے اور یہ جو سیک این پی ہے اس میں چونکہ پیکس اور گلیشیرز ہیں اس میں جو ٹریکرز جاتے ہیں کلائمبرز جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ویسٹ منیجمنٹ فی بھی رکھی ہے فار کلائمبرز وی چارج ڈوہنڈڈ ڈالرز اور ٹریکرز فار فارنرز ونہ ہندہ ہفٹی ڈالرز اور جو پاکستانی نیشنل ہیں ان کے لیے کوئی چوویس سو روپے ٹریکر کے لیے اور تین ہزار روپے کلائمبر کے لیے اور جی بی کے لیے ون فیفٹی روپیز یہ اسیمبولی کے لیے ہم چارج کرتے ہیں اور یہ جو ایمورٹ سے یہ جاتے ہیں اگین کلین اپ کمپینز کے لیے ہم وہاں پہ ویسٹ کرو ڈیپیوٹ کرتے ہیں سیزنل بیس پہ وہ پک کرتے ہیں اور اس کو بعد میں پھر ٹرسپورٹ کر کے ہم پراپر انٹری کی فیس انکلوڈنگ انٹری اینڈ ویس منجمنٹ فی 200 ڈالرز فار کلائم برس فار نیشنل فار نیشنل 3000 روپیس فار کلائم برس ان 2400 روپیس فار ٹریکرس پوچنگ پہ ایسے کابو پائے جا رہا ہے کہ ایک تو ہمارے گارڈز ہیں جن کو ہم گیم ویچرز کہتے ہیں یونی فارم میں آپ دکھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ہر ویلی میں گارڈز ہوتے ہیں گیم ویچرز ہوتے ہیں اور پھر کمیونٹی ایٹسلف جو ہے ایک ایک ہماری مطلب ہے ہماری پارڈنر ہوتی ہے کنزرویشن میں جیسے ٹرافی ہنٹنگ میں ان کو ایٹی پرسنٹ شیئر جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ایز ایک کنزرویشن ٹول یہ ٹرافی ہنٹنگ کام کرتا ہے تو اس سال جیسے میں نے بتایا تھا کہ پچیس کروڑ روپے جی بی میں کمیونٹیز کو ان کا شیئر گیا ہے فرام ٹرافی ہنٹنگ اور یہ جو ویس منیجمنٹ فیس ہے اس سے بھی ہم کمیونٹیز کو ہینڈ سم ایموٹس ان کا ٹوینٹی پرسنٹ شیئر جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس سے نیجرل ڈی سورس کنزرویشن سے ان کی ایک اپنیپنٹ ہوتی ہے انکلویڈنگ ٹوریزم اور ہم کہتے ہیں ایکو ٹوریزم ہو ایکو ایڈوینچرس ٹوریزم جس سے ماحول بھی سابسطرہ رہے بچے اور ٹوریس بھی آئے ہیں مارکو پولو بیسکلی یہاں کسی پیشی نہیں ہے وہ چائنے کی سپیشی ہے لیکن یہ ہے کہ خنجراب کے ریے میں وہ آتی ہے مارکو پولو شیپ اس کی کم تعداد وہاں پہ ہے اور بلو شیپ ہے شمشال کے ریے میں کچھ پائی جاتی ہے اور جو ہمارے نیشنل پارک میں یہ آئی بیکس ہے اس کی تعداد کوئی 4,2103 ہے جبکی مارکو کی تعداد 277 ہے جبکی سنو لیپٹ کی تعداد 35 تک ہے وولف کی تعداد 45 to 50 ہے یہ ایریہ ٹو ایریہ جو ہے یہ پپولیشن ویری کرتی ہے لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ آورال پپولیشن is increasing تو ہم مطلب اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کنٹرول پایا ہے پوچنگ پہ بھی 70% تک بلکہ 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایریہ جو بلکل ہی اس میں اویر نہیں تھے اس حوالے سے وہاں بھی ہم نے کنٹرول ہنٹنگ ایریہ بنائے جیسے اسکولک ایریہ ہے یہ جو پولر بیر یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بلیک بیر ہے جی بھی میں اور برون بیر برون بیر کی سب سے زیادہ جو تعداد ایشیا میں وہ دیوسائے میں ہے 78 to 80 پپولیشن ہے جی ابھی آپ نے یہ سارے فیکٹس انڈ فگر دیکھے وہ سارے نمبرز آپ کو معلوم ہوئے کہ کیا لیٹس سیچویشن چل رہی ہے اب میں آپ کو ایکچول فوٹیج دکھاؤں گا کہ گراؤنڈ میں یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں وہاں کی سپیشیز کو پریزارو کرنے کے لیے وہاں کے محول کو صاف رکھنے کے لیے یہ فوٹیج دیکھیں موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 زیوری موسیقی 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 موسیقی